اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صواب پات اس سے پہلے حضرت سیدنا نوہ علیہ السلام کا بیان ہوا اس کے بعد ایک عظیم اور جلیل پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا نوہ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر ہوئے ان میں سے جو مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہوئے یہ کسی کو نہیں ملا اور رسول کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی لئے حضرت فرمائی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو اس کے طریقہ پر چلو تو اللہ رب العالمین نے پہلے تو یہ بات بیان فرمائی وَإِنَّا مِنْ شِيَةِ الْإِبْرَاہِمِ ابراہیم علیہ السلام بھی نوہ علیہ السلام کے شیعوں میں سے تار شیعہ گروہ کو کہتے ہیں دماعت کو کسی کی وہ شیطان کی یا نیک آدمی کی تو آگے جو اس کا مضافلہ ہے کہ اس سے پتہ چاہے لے جائے گا انکہ شیعہ تو شیعہ تو شیعہ تو رحمان جیسے حضب ہے پارٹی جماعت ایسا تو اللہ کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نوہ علیہ السلام کے گروہ کا آدمی جا اس سے ایک بڑی حقیقت سے اللہ نے پردہ اٹھایا جو قرآن میں تک جائے بیان ہوئی ہے کہ ایک پیغمبر کے انکار کو اللہ تعالیٰ کہتا قذب المرسلی سمود نے رسولوں کو جلا دیا حالانکہ رسول ایک تھا کئی آگ کے بارے میں آ جاتا انہوں نے پیغمبروں کو جھلا دیا تو بعد یہ بتائی ہے کہ دنیا میں جتنے ہیں نا رہبر فلسی ہے منتقی ہے دانشبر ہیں ان میں اتفاق ہوتا ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ یہ کسی ایک بات پر متفکر نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے فلسی ہیں استعال شاگرد افلاتون ہیں اور اس کا ہی شاگرد ہے اور اس تو نہیں بس وہ کہتا ہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا نہیں غلط کہہ رہا ان کو حقیقت نہیں نہ معلوم ہوتی ہے اندیرہ میں تیر سکھے چلاتے ہیں کوئی بات صحیح ہوگی کوئی غلط ان کا اختلاف ہی خود ان کے ناقابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے کہہ رہا ہم انہوں کے پیچھے کیا چلے جو عقل کے پسلے کہلاتے ہیں اور ایک بات پر بھی اتفاق نہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول جو ہیں نا ان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں زبان نے علاق دلد ہوئے ہیں مرے نہیں ہیں کسی نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں سنانا پڑا مغرب وہ اگر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں تو ایک ہی بات ہے یہ سارے گواہ ایک ہی گواہی جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کی یہ صفتیں ہیں آخرت ہے اس میں یہ اس طرح صاحب کتاب ہوگا یہ اخلاقی اصول ہیں یہ برائیاں ہیں یہ اچھائیاں ہیں باقی جو ظاہریہ کام ہیں جن کو شریعت کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے لئے بات چھوٹا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے اسے بڑی تمیز اس کے لئے سے لواتیں ہیں وہ حالات کے ساتھ بڑے مالی چیزیں اس سے اصول نہیں بدل لیں تو اللہ نے پیغمبروں کے بارے میں کہا کہ جو قوم ایک رسول کو جٹھاتی ہے وہ سارے کو جٹھاتے اس لئے حضرتِ سورِ کریم علیہ السلام کا جو منکر ہے لوگ اس گڑبر میں پڑے رہتے ہیں کہ جی وہ حضرتِ موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے موضوع عیسیٰ فرماتے ہیں دس آدمیوں وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے ایک کہتا ہے نو سچے ہیں دسوان جھوٹا تو دراصل اس نے کہا تو جیہ کے نو بھی جھوٹیں دسوان کو اور بات کہتا ہے وہ ہی کہہ رہا جو نو کہہ رہا ہے اس لئے ایک رسول کو بھی جو چھوٹھاتا ہے وہ بے شک کہتا رہا ہے میں دوسروں کو مانتا ہے نہیں مانتا اگر مانتا ہوتا وہ کیوں رسولہ کو نہیں مانے حضور کونسی نے یہ بات کہہ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی وہی انبیاء ورہی باتیں کہہ دے کہ میں کوئی نو کھر سور تو اللہ کے پیغمبروں کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کوئی سمسکرت میں کتاب لے کر آیا کوئی عرب میں لے کر آیا کوئی کسی زمان مگر بات ایک نہیں ان کی ایک ہی گواہی کوئی ان میں اختلاف نہیں ان کی باتوں میں کوئی تناکز نہیں ٹکھراہ نہیں سب ایک ہی بات کریں سچے ہونے کی دلیل ایک بات پر متخفی صلی اللہ رب العالمین نے حرماتے ہیں جو دعوت نو علیہ السلام کی تھی جو توہید اور آخر کی فکر انہوں نے بتائی تھی وہی لے کر ابراہیم علیہ السلام اسی گروہ کے تھے کوئی نئی بات نہیں تھی اسی بات کا تسلسل تھی اس لیے اس کو یہ کہہ دیں کہ جوہ نور پیغمبر جنہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ ایک بجلی کی لائل ہے کھمبے لگے ہوئے ہیں اور آخران پڑھنے ہیں وہی بجلی آرہی جگہ جگہ کمک میں ہیں بلب لگے ہوئے ہیں ایک ہی روشنی چلی آرہی ہے بلکل یہ ایسا سلک الجواہر ہے موتیوں کی لڑی چمک سے موتی ایک جیسا رنگ ایک جیسی شکل و صورت بلکل ایک بات اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام کی جماعت کا ایک فرق اسی گروہ کا ایک بندہ تھا جیسی توہید اور دیسی دعوت حضرت نو علیہ السلام کی تھی وہی ابراہیم علیہ السلام کی اور جیسا ایمان اور اخلاص اور تقویٰ اور پریزگاری نو علیہ السلام کے اندر تھی وہی ابراہیم علیہ السلام کے اندر تو ایک بات تو شیعت ہی کہہ کرنا کہ یہ ایک ہی جماعت ہے جو چلی آ رہی ہے کبھی موسیٰ اس کا نام ہو جاتا کبھی عیسیٰ کبھی محمد علیہ السلام ایک ہی بات توڑھا جاتا یہ ایسے سچے گواہ ہے ایک دوسرے کا رد نہیں کرتے کہتے ہیں میں تصدیق کرنا ہوں